انسانیت شرمانے والے ایک ہولناک واقعے نے آج نہ صرف سماج بلکہ ریاست اور ریاستی اداروں کو بھی کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے قصور کے مضافاتی علاقے مصطفی آباد میں باعثر ملزمان نے غریب محنت کش کو لیندین کے تنازعہ پر ایسی غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا ہے کہ متاثرہ شہری کا جینا بھی اب مشکل نظر آ رہا ہے باعثر ملزمان نے غریب محنت کش نوید احمد کو لیندین کے تنازعہ پر آغوا کیا اور اپنے ڈیرے پر لے جا کر ان کی داڑی سر کے بال پلکے اور مونچے منڈوا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا باعثر ملزمان نے غریب شہری کا مو کالا کیا اور گاؤں میں گمہ پرانے کے بعد دوبارہ ڈیرے پر لے گئے انسانیت سے غاری ملزمان نے متاثرہ شہری کے گردن میں پتہ ڈال کر کتوں کی طرح بھونگنے پر مجبور کر دیا غریب شہری کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد دیدہ دلیر ملزمان نے متاثرہ شہری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ملزمان نے شہری سے غیر انسانی سلوک کے بعد اسلحہ کی نوک پر اپنی مرضی کا بیان ریکارٹ کروایا متاثرہ شہری کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان ان کو قتل کی دم گیا دے رہے ہیں اور ان کا جینا مشکل نظر آ رہا ہے زخموں سے چور متاثرہ شہری نبید احمد نے آرمی چیف جرنل قبر جعوید باجوہ چیف جسٹس آب پاکستان ساکب نصار اور وزیر آدم عمران خان سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اس لئے انہوں نے میرے سا یہ توچر کیے میرے سا بہت زیارتی تھی دس کے قریب انسان تھے جنہوں نے مجھے تقریباً تین چار گھنٹے توچر کیا بے انتہار مارا میرے بال اور میریاں موچھیں داڑی اور سب کچھ مون کر مو سرکالا کر دیا اور میرے گل میں پٹا ڈال کر مجھے مجبوراً گن پوائنٹ پر بیان لیے یہ سب موگی انہوں نے گن پوائنٹ پر بنائی ہیں میرے ساتھ بوئے انتہائی زیارتی کیا انہوں نے بہت زیادہ مجھے مارا ہے سب نے رال رال کر اور میرے کپڑے بھی اتارے انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ زیارتی کیا ہے اور اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلائی جائے یہ لوگ بہت درندے ہیں مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے مجھے مکمل تحفظ ملنا چاہیے ان سے مہربانی کا کے چیف جیسٹر صاحب اور وزیر علیہ صاحب مجھے ان سے نجات دلائی جائے اور مجھے تحفظ دیا جائے میرا ان سے اور کوئی تنازہ نہیں تھا جی جیسا کہ آپ انتہا کر دی مذوکرہ افراد انتہائی با ممبر سیمہ گوری شیرا آزمہ باقیوں کے نام مجھے نہیں ملنے